سواگت ہے آپ سبھی کا لیٹس ریکشن مکس کے ایک اور نئے ویڈیو میں تیر دوستو ہم نے پیچھلے ویڈیو میں اٹک احمد جو گندہ تھا اس کو اس کے اوپر ہم نے بائیگرافی دیکھے تھی لیکن یہ دوسرا ویڈیو ریزون احمد کا ہے جو اس کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے سرجیکل سٹرائک اٹک احمد تو سور کرتے ہیں آج کا مکس ہوئی ہے ہلو نمشکال سسریعہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب الگ الگ پہلوں سے باقی تو رات سے تو سواب دیکھی چکے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کا ویلیشن ہوتا ہے اور جو ہمارے مانے یوگی عدیت ناج جی نے ویدان صبح میں بات بولی تھی مٹی میں ملا دیں گے وہ اس بات کو میں بعد میں لے کے آؤں گا ابھی نہیں لے کے آؤں گا جب اصد کا انکاؤنٹر ہوا تھا تو اس بات کو میں سب سے پہلے لے کے آیا تھا جب ایک تھانے دار ایک علاقہ میں آتا ہے نا تو وہ چھیتریے گنڈوں کو بلاتا ہے تھانا پر بھاری کہتا ہے سنو بڑا سخت ہوں میری لاتھی میری بات سے آگے چلتی ہے تم سب صدر جاؤ تم بھی دھندہ بند کر دو تم بھی کر دو تم ٹیمپو سٹینٹ کا کرتے ہو تم بس ٹیٹ کا کرتے ہو تم یہ حرکت کرتے ہو تم وہ کرتے ہو سب صدر جاؤ تم جو آنکے لباتے ہو ٹھیک کرنل سب ہیں لیکن اس میں آٹھ لوگوں نے کہا نہیں بہیا بہت ڈینجر آدمی ہے چپ چاپ بیٹھو مقدمے سب پر ہیں اپرادی سب ہیں بڑی سمپل دریقے سے سمجھا رہا ہوں آٹھ تو چپ ہو کے بیٹھ گئے میچیور ہو گئے سمل گئے شاند پڑ گئے لیکن دو کرمنلی بنے رہے اب جب ان کا پچھوالا توڑا گیا تو ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں ان کے ایلو ایلو کہہ رہے ہیں ان کا کہہ تیرا میرا رشتہ کیا کہنے والے کہہ رہے ہیں یار آٹھ اور بھی تو کرمنل ہیں چھتر میں ان کو تو نہیں مار رہے ہیں پنڈے جی اس کو مار رہے ہیں یار کیونکہ یار یہ بیچارہ مسلمان ہیں نہیں مار رہے ہیں اس مارے کیونکہ مسلمان ہیں وہ اس مارے پٹ رہا ہے کہ پنڈے جی نہیں یہاں تو تھاکر صاحب ہیں بش صاحب ہیں اس کے سمجھانے پر باقی سمل گئے تم نہیں سملے تو ان سے اپنی تلنا نہ کرو تم بھی صدر کے رہتے ہیں اپنی تلنا ہوتی ہے کہ اتنے گھنڈے ہیں یہ بھی ہے اس کا کر دو اس کا کر دو ارے بھائی جب سے یوگی آئے نا سب سے جب سے سب کو سمجھایا نا سب سمجھ گئے سب میچیور ہو گئے سب سوبر ڈاؤن کر گئے ہتھیار پھیکے نہیں پر ہتھیار علماری میں رکھ دیئے سننے میں آتا ہے ہاں بھائی وہ گھٹنا ہوئی وہاں اس کا ہاتھ تھا وہ گھٹنا ہوئی اس کا ہاتھ تھا یہ تھوڑی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی پول سانسد کا بیٹا تھائیں 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 دھائیں دھائیں گولیاں چلا رہا ہے سڑکوں پر بھاگتے ہوئے پولیس والے کو پر بم مار رہا ہے جیل میں بلا کے لوگوں کو کوٹ رہا ہے ان کے کاغذ لکھوا رہا ہے تو بھائی اگر دوسروں سے تلنا کر رہے ہو تو اپنا کنڈکٹ بھی ایسا کرتے جب سے سانسد بن گئے صدرتے کچھ گمبیرتا لاتے ایک کرمینل سے باہو بلی بنتے شوق ہے کرمینل بننے کا کہنا نہ چاہتے ہو اپنے آپ کو باہو بلی اب لوگ ہو گیا جو ہونا تھا اور کیا ہونا تھا کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی پور سانسد کا بیٹا رہا ہو ایک زمانے میں جو بھی سڑکوں پر گھوم گھوم کے گولی چلائے گا آپ لانچ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو ایسے ماحول میں دکھا رہے ہیں جیسے ہم قانون کے موپر تھوک رہے ہیں ہم مقمنتری کے اوپر تھوکتے ہیں موہ ڈھکنے کا ماسک پہننے تک کہنا چاہیے لحاظ نہیں ہے آپ کیا سندیج دے رہے تھے دیش کو آپ کیا سندیج دے رہے تھے سماج کو اب بولا نہیں جا سکتا وہ شبت کو ہم تو اس پہ رکھتے ہیں قانون کو ہم اس پہ رکھتے ہیں یوگی تجھ کو ہم اس پہ رکھتے ہیں قانون بمستہ تجھ کو تو جب یہ تم کہہ رہے ہو رکھتے ہیں تو وہ بھی تمہیں اسی پر رکھتا ہے پھر لڑتے رہو روتے رہو کہ پولس کی جیپ سے اترے یہ اترے چلو بھائی کرو انکواری کرو انکواری تم تو پہنچ گئے نا اللہ کی چیز تھی اللہ کے پاس تمہارا کام تو ہو گیا نا اب کرتے رہو مو پر کابو نہیں صاحب جب باہر نکلوں گا تو بتاؤں گا یہ ہوگا تو وہ کروں گا وہ ہوگا تو وہ کروں گا ارے مو بند رکھو یار سماس سے معافی مانگو یوگی سے معافی مانگو مکمندری سے معافی مانگو یہ سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ اپنی اوقات پر جب آ جائے پہلا آدمی تھا اس زمانے میں کوئی تین سو ستر ہٹانے کی بات نہیں کرتا تھا جو کوئی سینئر لوگ ہوں گے جو مجھے کافی دن سے جڑے ہوئے ہیں وہ میری گواہی دیں گے اس بات پر میں نے بابر قادری سے بولا تھا کہ جس دن میری فوج اپنی اوقات پر آگئی بابر قادری لالچوک تو چھوڑ تو اپنے گھر کی سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھ پائے گا ہستے تھے مجھ پر کشمیری الگاؤ باتی وہ ہی ہوا سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھ پائے یہ سٹیٹ ہوتا ہے سٹیٹ جس دن یہ توقیر وقیر اور یہ ہیدر آبادی جس دن سٹیٹ کو یہ لگا کہ اب یہ لوگ دیش کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اب یہ ہمارے لیے مسئیبت بن رہے ہیں میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں چار منارہ سے شہروانی کا کالر پکڑ کے کھیشتے ہوئے لے جائیں گے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ گھر کی کھڑکی کھول کے بھی دیکھ لے اگر اعلان ہو جائے گا کہ کھڑکیاں بند رکھنا تو کھڑکیاں جو بولتے رہتے ہیں آؤ یہ کرو اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے یہ تب تک ہوتا ہے سٹیٹ میں تب تک سٹیٹ برداشت کرتا ہے لٹیٹی کا پرباہ کرن یہی بولا کرتا تھا کہ چوتھائی سٹی لنکا تو میرا ہو گیا ہے ایک گلتی کی تھی چیف آف د آدمی سٹاف کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا پیتال اس دن صرف کٹائی ہوئی تھی کٹائی 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 اور کٹائی کے بعد اور کٹائی یہ سٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے یہ بڑا بڑا آتے ہیں نا یہ بریلی والے اور ہیدر آباد والے جس دن اوقات پر سٹیٹ آ گیا اور بتا دیا اس نے تو گھسیڑتے ہوئے لے جائیں گے جیپ تروازی بھلا کے نہیں روکیں گے چار سو میٹر دور روکیں گے چلائیں گے نہیں گھسیڑتے ہوئے تم کو لے جائیں گے اور تم کچھ کر نہیں پاؤ گے یہی سمجھاتا ہوں یہ ڈیویٹوں میں بیٹ بیٹ کے لوگ مو سے گند اگلتے ہیں نا جس دن کھوپڑی سٹیٹ کی گھوم گئی پچھوارا ایسا لال کر دیا جائے گا کہ ڈیویٹ کرنے کے لیے کورسی پہ بیٹھنے کا دم نہیں ہوگا بھرتپور کے راجہ کا قصہ پڑھو گوگل کر کے ویڈیو لنبار نہیں کرنا چاہتا پڑھو بھرتپور کے راجہ کا ویڈیو the killing of the raja of بھرتپور اندرہ گاندی کو نراز کر دیا تھا اندرہ گاندی نے جو candidate لڑایا تھا وہ helicopter سے جب اترا اور جب وہ public meeting میں گیا تو کھالی کھڑے helicopter پہ راجہ اور بھرتپور نے لا کے اپنا جونگا بڑھا دیا تھا پڑھئے گا گوگل کر کے یہ تعلیم بھرتپور قصہ نہیں سناؤں گا اگر لوگ کہیں گے تو بعد میں پوری commentary ویڈیو بنا دوں گا اس پر کھالی کھڑے جوں گے پر میڈم نے کہا اس کا دماغ درست کرو پس یہ تو نہیں کہا ہوگا میں مجھے نہیں کہا پتا ایکزائٹ کیا کہا تھا اگلے دن arresting دینے جا رہے تھے یا پولیس arrest کرنے جا رہی تھی صاحب نے راجائی دکھائی تھی یہ ہوتا ہے state یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بازار میں کھڑے ہو کر بازار میں کھڑے کر کر راجہ و بردپور کو گولی مار دی تھی جی کریے گوگل پڑھئے تو یہ ہوتا ہے state تو زیادہ مو پر تالے رگا کے رکھو اگر نظام بدلہ ہے تو اس نظام کے حساب سے اپنے اندر لچیلا پھلاؤ ورنہ انکواریاں ہوتی رہ جائیں گی بابا جی کو تلو نکلے گا اندر سے اب ایک آدمی کہتا ہے بھائی ہم تو جیل میں ہیں یہ کہا جا رہا ہے نا وہ تو جیل میں ہیں کیا کرتا یار تم نے جیلی میں جیسوال کو اٹھوایا تم نے جیلی میں اس کو جیل کے اندر بلا کے پٹوایا اسے دھمکایا اس کی گاڑی تک کے کاغذوں پر سائن کرا لیا اس کی ساری پراپرٹی پر سائن کرا لیا یہ کام تم نے تو جیل کے اندر ہی رہتے ہوئے کیا نا تو تمہاری کون اس بات پر رحم کھائے گا وہ تو بیچارہ جیل میں ہے وہ کیا کر لے گا تم تو اپنی جیل کی حرکتیں تک دنیا کو دکھا چکے ہو اسی چکر میں تم جیل میں ہو اسی چکر میں تمہارے دس گرگے جیل میں ہے آز تک یار سو نمبر من فال بلیونگ کہ کرائم ویل آلویز ریمین ان سوسائیٹی تو بھائیہ ہر طریقے سے جیسے ہوتا ہے جو ایسے مائنڈ کے لوگ ہیں تم بھی اپنے آپ کو میچور کرو ورنہ لوگ گیٹ کھولتے ہوئے یہ ہی کہیں گے کہ وہ لیب بائی دا گن ڈائی بائی دا گن جو دوس پیپل وہ لیب بائی دا گن ڈائی بائی دا گن لیکن جب ان کو گولی لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں غلط ہوا جب تمہیں گولی لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انصاف ہوا اور یہ ہیومن رائیٹ ہیومن رائیٹ جس کا مدہ بعد میں اٹھاؤں گا یہ سب بلکل بکواس کی بات ہے ابھی تو میں نے آپ کو سریعہ بیک روپ رکھا بتائی کہ اگر سارے کرمنل بھی ہو کم بخت تو دس بیس سال میں جب سانسد دانسد بن گئے ہو تو میچیور ہو جاؤ سوبرٹی لیا ہو اب آتے ہیں مدے پر کس نے کرایا دیکھو یار میں تو وہ پلیٹ فارم ہوں کہ جب مجھے سیدھے سیدھے کہنا تھا مان گئی ہوگی جی کس کے اصد کے انکاؤنٹر میں تو میں نے بولا یہاں پر میں اپنے مند سے یہ کبھی نہیں بول سکتا کہ یہ سٹیٹ سپانسرڈ کلنگ کبھی نہیں بولوں گا سٹیٹ سپانسرڈ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ یہ میری غیر ذمہ داری والی بات میں چیون بھر میں نہیں بول سکتا ٹھیک لیکن سارے پہلو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں بہت آپ لوگ نیوز دیکھ چکے ہیں جب چھے دسمبر کی گھٹنا ہوئی وہاں سے جوڑ رہا ہوں ایک چیز کو آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے تو چھے دسمبر سے پہلے جب وہاں سارے کارسیوک اکھٹا ہو رہے تھے بہت موسلا دھار بارش ہوتی پانچ دسمبر اور چھے دسمبر کے بیچ میں رام جنم بومی بابری مجد کا قصہ سنا رہا ہوں جب سب بھاجپا کے نیتما جمع ہو رہے تھے کارسیوہ ہوگی اور بارش کے چلتے ہی وہ اسٹرکچر مسجد ڈھانچا میں اس میں جائے نہیں رہا ہوں گر جاتا سیرہ کس کے بنتا اندردیو کے نہیں سیرہ بنتا بھاجپا کے بھاجپا کی شکتی دیکھو کہ اندردیو بھی اس کی مدد کرنے آ گئے اب آپ اس کو سنجوک کہیں آپ اسے کوئنسیڈنس کہیں یا کچھ کہیں مو سے کس نے بولا تھا کہ مٹی میں ملا دوں گے بابا نے بولا بابا ہے سیرہ کس کو بندے گا بابا کو بندے گا بابا کا بابا راج نیتی میں ہے انجیو تو چلا نہیں رہے ہیں ہر چیز کو ووٹوں کے نفع نقصان کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اس کا سیدھا سیدھا جو سیرے کی خجبو پہنچے گی وہ سب سے پہلے بابا کی نام تک پہنچے گی یا تو یوگی کے موں سے یوگی میز یوگی وہ یوگی کہلاتے ہیں یا تو یوگی کے موں سے نکلی بات کو دھنی مان لو یا زبان پر سرسوتی بیٹھی تھی یا کچھ اور مان لو کچھ اور ابھی سمجھا دیتا ہوں تو میں کہاں تھا چھہ دسمبر پہ تھا صاحب ایفی ڈیوٹ دیا گیا سپریم کورٹ میں کہ کچھ نہیں ہوگا گارنٹی دیتے ہیں اور صاحب چھہ دسمبر کی گھٹنا ہو گئی جائے شری رام ہو گیا چار راجیوں کی سرکار گرہ دی گئی اینڈ میں کیا ہوا بیکوز بی جے پی کو اس ٹائم تک پلس آف دا نیشن پتا چل گیا تھا کہ یہ مدہ گھر گھر پہنچ گیا ہے دل دل پہنچ گیا ہے روم روم میں پہنچ گیا ہے تو دین ہیو دا پلس آف دا نیشن اور آخیر میں سب کچھ جہرتے 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 کیا ہوا رام مندر کا نرمان ہوا نا بھلے لوگوں نے کہا تم پہ لانت ہے تم کیسے مکمنتری ہو سرکار گرا دی گئی جھوٹا ایفی ڈیوٹ دیا پھلانہ دیا جو ان کے وپکس میں تھے پر جس کو اس بات پر ان کو ووٹ دینا تھا اس نے دیا تو بھائی یہ بھی قصہ ویسے ہی ہے اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ کلنگ تھی بھائی میں تو نہیں بولوں گا لیکن اتنا سمجھ لو تھی تھی یا نہیں تھی تھی بٹ پلس آف دا نیشن یہ ہے کہ سیرہ پھر سے بابا کے بدے گا خوشبو سب سے پہلے انہی کی ناک میں جائے گی اس کی راج نیتی خوشبو سیدھی بات ہے اب آپ انکوائری کرتے رہو یہ کرتے رہو کچھ کرتے رہو کرتے رہو یہ بھی انکوائری ہے اپنا ہے سی بی آئی کرے ہائی کوڈ کرے سپریم کوڈ کرے وہ وقت بتائے گا لیکن موقع پر آدمی کہتا ہے کیا تو ہوا دیکھا جائے گا جو ہوگا یہ ان کے لئے بولنا ہوں جو بولنا ہیں کہ مجھے یہ فون کر کر کے کہ دیکھئے صاحب یہ تو سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر ہے کچھ ہے پلس آف دا نیشن پبلک کو بتائے اب تم کہتے رہو یہ اس نے کیا یہ کیا سمدھان کا انکوائنٹر ہو گیا پھلانا ہو گیا لائن آرڈر خراب ہو گیا پولیس کے موجودگی میں ایسا ہتیا کانڈ ہو گیا جو زندگی بھر نہیں دیکھا کہتے رہو تم کہتے رہو جہاں اس کی خجبو پہنچنی ہے وہ وہاں پہنچ جائے گی تم اسے نہ روک پاؤ گے اور پلس آف دا نیشن یہ ہے ہاروپ بابا پر لگاؤ گے اتنی فولوں کی خجبو اور جتنا لگاؤ گے جتنا سینہ پیٹھو گے اب جیسے دی لاس ورڈز کہ دیکھئے ایسا ہے گڑو مسلم دھائیں یہ بھی ایک راز رہ گیا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا تھا دس سال بار ڈسکس کریں گے نہیں دس پانچ سال بار بتائیں گے کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا جو ہمارا سمی کرر بلکل اٹھا ہو گیا ہم نے کیا کہا تھا گڑو مسلم گریفتار نہیں ہوگا ازد گریفتار ہوگا یہ ہی کہا تھا میرے بھائی ایسا ہی تھا سارا گیم بدل گیا ہم کیا کریں سٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے جہنندہ مہترم خدا حافظ لیکن دیکھو نا اب مافیا ہر جگہ پایا جاتا ہے لیکن کچھ مافیا بھئی ایسا ہوتا ہے بھئی وہ ایک چودری بن جاتا ہے مافیا ان کے ایک بہت لمبے آتھ آگے تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے مطلب کہ حکومت میں آتھ چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کو لوگ سپورٹ کرنے لگتے ہیں ایک نہ تو وہ پولیس کو مانتے ہیں نہ کسی قنون کو مانتے ہیں تو جہاں پر بھئی قنون ہے وہاں پر لوگ ایکشن بھی لیتے ہیں لیں گے لیں گے بھئی جس نے غلط کیا آپ کے سامنے آپ دیکھ لے کہ بھئی یوپی میں وہ ابھی ہم نے ایک حالی میں ایک ویڈیو بنائی تھی آپ آفیسر کی بھئی پولیس والے کی تو وہاں بھی انہوں نے مدر کیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ پولیس والے کو ہمیں بھئی آج اس کی رپورٹ چاہیے نہیں تو آپ کی نوکری آج ہی بھئی ختم ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جیسے ریجوان سن نے کہا میں تو ان کی باتوں سے سہمت ہوں جو جیسا کرے گا وہ ایسا ہی بھرے گا جو سودھرا نہیں اس کو بابا نے یا بلڈوزر سے یا پھر انکاؤنٹر سے ان کو سودھا دیا ہے تو جس کو جو سوچنا ہے وہ سوچ سکتا ہے لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کو واپس تو لانے ہی سکتے تو آپ اپنے وچائے کامنٹ سیکشن میں لکھے ضرور باتے اگر ویڈیو پسن ہے تو لائک کرنا مت پولیو اور چینل پر ایٹھا سبسکرائب کرنا مت پولیو